السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نگار خانم کی گرم گفتاری دیکھ کر کنیز شارقہ کا چہرہ اتر گیا تھا پھر جب وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی تو نگار خانم نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا کہ تُج جیسی بے زمیر کنیز مردانِ آزاد کے گھروں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے پھر جب کنیز شارقہ نے اپنی تحکیر آمیز گفتگو کا ذکر حضف کرتے ہوئے پوری رنگ آمیزی کے ساتھ نگار خانم کی گستاخی کی تفصیل بیان کی تو والی غزنی کا تابناک چہرہ دھوان ہو کر رہ گیا اور سلطان کو محسوس ہونے لگا جیسے تمام شہر کی کندیلیں بجھ گئی ہوں اور جشن فتح یکا یک کسی ماتمی تقریم میں بدل گیا ہو جشن فتح کے رنگ دھندلے پڑ گئے تھے مگر ابھی مٹے نہیں تھے کہ ایک نئے فتنے نے پوری شدت کے ساتھ سرو بھارا سلطان محمود کو راجع اندپال سے مسروف پیکار دیکھ کر غور کے حاکم محمد بن غوری اور ملتان کے حاکم دعوت بن نصر نے علم بغاوت بلند کر دیا ان دونوں کا خیال تھا کہ ہندووں کے لشکر کسیر کے سامنے والی غزنی کو مکمل شکست ہو جائے گی اور پھر محمود اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ان کی سرزنش کر سکے سلطان کو دوران جنگ میں محمد بن غوری اور دعوت بن نصر کی بغاوتوں کا علم ہو گیا تھا مگر اس نے اس طرف جان بوجھ کر توجہ نہیں دی محمود کا خیال تھا کہ اندپال کی شکست کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور والی غزنی کی خدمت میں مادرت نامیں پیش کر دیں گے لیکن محمد بن غوری اور دعوت بن نصر کا آخری وقت قریب آ پہنچا تھا اس لیے وہ گردش وقت کے قدموں کی تیز چاپ سننے سے قاسر رہے شوق حکمرانی انہیں اس شخص کے خلاف ورغلاتا رہا جسے اس دنیا میں صرف فتوحات کے لیے پھیجا گیا تھا جب دونوں باغی ایک طویل محلت کے باوجود اپنی اصلاح حال نہ کر سکے تو مجبوراً سلطان محمود نے دس ہجری میں غور پر حملہ کر دیا محمد بن غوری اپنے دس ہزار جاباز سپاہی لے کر والی غزنی کے مقابلے کے لیے نکلا پھر دونوں لشکروں میں بڑی خوفناک مارکہ آرائی شروع ہو گئے طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک گھمسان کا رن پڑا غوری نے اس مارکے میں شجاعت و مردانگی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمود انتہائی کوشش کے باوجود اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکا انجام کار والی غزنی نے نئی جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سخت جان حریف کو دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے حکم سلطانی کی گون ختم ہوتے ہی غزنی کے لشکر نے دسمن فوج کے سامنے سے بھاگنا شروع کر دیا محمد بن غوری محمود کی اس چال کو سمجھنے سے آجد رہا اپنی کوتاہ اندیشی کے باعث اس نے یہی سمجھا کہ لشکر غوش سے مقابلے کتاب نہ لاکر غزنی کے سپاہی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں نتیجہ تن غور کے سپاہیوں نے سلطان محمود کے اس فراری لشکر کا تعاقب شروع کر دیا اور جوش جذبات میں خود اپنے کھوڑی ہوئی خندق کو بھی پار کر گئے پھر جب غوریوں کا لشکر کھلے میدان میں آ گیا تو سلطان محمود نے اچانک اپنے گھوڑے کی باگ پھیر دے اور غنیم پر ایک زبردست حملہ کر دیا یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ غوری سپاہیوں کو سنبھلنے کی محلت بھی نہ مل سکی اور ان کی ایک بڑی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئی یکا یک بسات پلٹی تو یہ جنگ شام تک بھی جاری نہ رہ سکی والی غزنی کے ایک جاباز دستے نے محمد بن غوری کو گریفتار کر کے سلطان محمود کے سامنے پیش کر دیا کیا میں نے تیرے گناہ سے چشم پوشی نہیں کی تھی سلطان محمود نے محمد بن غوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور کیا میں نے تجھے اتنی محلت نہیں دی تھی کہ تُو اپنے گناہ سے تائب ہو سکے محمد بن غوری کیا جواب دیتا وہ ندامت کے پسینے میں نہایا ہوا خاموش کھڑا رہا اور کیا تُو نے اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر سلطنت غنی کو للکارہ تھا آتیش جلال کے اثر سے سلطان کا لہجہ جل رہا تھا تُو نے اپنی شر انگیزی کا انجام دیکھ لیا سلطان محمود نے محمد بن غوری سے پوچھا پھر دوسرے ہی لمحے والی غزنی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا مگر میں تیرے انجام سے مطمئن نہیں ہوں اب یہ بہت رسوائیاں باقی ہیں جو ان قریب تیرا مقدر بن جائیں گے محمد بن غوری اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا وہ فطرتا ایک غیرت مند انسان تھا مجبوراً اس نے سینکڑوں درباریوں کی موجودگی میں ایک قیمتی ہیرہ کھا لیا جس کے دہریلِ اثرات سے اس کے دل و جگر اور دیگر آزائے رئیسہ خون ہو کر مو کے راستے بہنے لگے اور محمد بن غوری نے والی غزنی کے سامنے ہی تڑب تڑب کر جان دے دی اپنے حریف کا یہ انجام دیکھ کر سلطان محمود لرز گیا اور انتہائی پرسود لہجے میں با آواد بلند کہنے لگا اے اللہ میں اس حرام موج سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد محمد بن غوری کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا پھر اسی سال سلطان محمود بڑے قاہرانہ انداز میں ملتان کی طرف بڑھا حاکم ملتان دعوت بن نصروں نے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بار سلطان محمود اسے معاف نہیں کرے گا مجبوراً وہ اپنے سپائیوں سے آخری کطرہ خون تک بہا دینے کا احد لے کر والی غزنی کے مقابل صف آرہ ہوا مگر شکست اور اسوائی اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی اس لیے بہت جلد اپنے انجام کو پہن گیا دعوت بن نصر کے سلسلے میں سلطان نے بطور خاص اپنے سپائیوں کو حکم دیا تھا کہ حاکم ملتان کو زندہ گرفتار کیا جائے جب ملتان کی فوج کو شکست ہوئی تو دعوت بن نصر نے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کی مگر سلطان غزنی کے جانسار سپاہی کسی اوقاب کے مانے اس پر جھپٹے اور پھر حاکم ملتان کو گرہ بار زنجیریں پہنا دی گئیں اس جنگ میں بہت سے قرامتہ تہی تیغ ہوئے بے شمار گمراہوں کو ہاتھیوں کے ذریعے پامال کرایا گیا اور لا تعداد فتنہ گروں کے دست و پاک کاٹ دیے گئے والی غزنی کی طرف سے تشدد کا یہ انتہائی سنگین مدہرہ تھا اس موقع پر سلطان محمود بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتا تھا اے رب کریم تو خوب جانتا ہے کہ تیرا بندہ محمود ظالم و صفاق نہیں ہے مگر ان ستمگروں نے تیرے دینِ حنیف پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں اس لیے یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے اب محمود کو ملتان پر مکمل غلبہ اور اختیار حاصل تھا قرامتہ کے فتنے کی بھی کنیس محمود کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی اس لیے غدنی پہنچ کر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نئی فتح کا جشن منایا اور دعوت بن نصر کو تاریخ زندہ کے حوالے کر دیا جہاں اسے روزانہ نئی نئی عذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا پھر جیسے ہی جشن فتح کے ہنگام سرد ہوئے محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کا ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں صرف ایک ہی مسئلہ زیر غور تھا کہ راجہ انند پال بار بار معافی مانگنے کے بعد اپنا آہد کیوں توڑ دیتا ہے بہت غور و فکر کے بعد سلطان کے سیاسی مشیر ایک نتیجے پر پہن گئے اور ان سب نے بیق زبان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا سلطان زیشان ہماری ناقش رائے میں تھانی سر قنوج اور مہابن کے راجہ ہی اس فساد کی جڑھ ہیں یہی فتنگر بار بار انند پال کو بغاوت پر اکساتے ہیں والی غزنی بہت انہی مارک سے اپنے مشیروں کی گفتگو سنتا رہا بے شک سلطان زیحشم نے تائید غیبی کے سہارے قرامتہ کے خوفناک فتنے سے نجات حاصل کر لے مگر تھانی سر مہابن اور قنوج کے پنڈت بھی قرامتہ سے کم خطرناک رہی ہیں سلطان کے ایک مشیر ابو ریحان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلاخر سن 402 ہجری میں سلطان محمود نے تھانی سر پر فوج کشی کا مسمم ارادہ کر لیا اس حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تھانی سر کا راجہ اندپال کے ساتھ مل کر دوبارہ پشاور پر حملہ آور ہو چکا تھا تھانی سر اور دہلی کی سرحدیں اندپال کے علاقے پنجاب کی مشرقی سرحد سے ملتی تھیں اس جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے گزرے بغیر تھانی سر پر لشکر کشی ممکن نہیں تھی نتیجتاً والی غنی نے پنجاب کے حاکم کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا اندپال ہم نے بہت غور و خوز کے بعد تیہ کیا ہے کہ تھانی سر اور دہلی کو بھی اپنی سلطنت کی حدود میں شامل کر لیں اس لیے ہم تجھے قبل از وقت خبردار کرتے ہیں کہ لشکر سلطانی تیرے علاقے سے ہو کر گدرے گا اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تُو اپنے آدمی ہمارے سپاہیوں کے ہمراہ کر دے تیرے سپاہی اس اجنبی راستے پر لشکر سلطانی کی رہنمائی کریں گے تاکہ انجانے میں تیری مملکت کی حدود کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اپنے مکتوب کے آخر میں سلطان محمود نے حاکم پنجاب کو تنبی کرتے ہوئے لکھا تھا اندپال ہم اپنی سیاست کے اسرار و رموز کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے مگر تجھے قصدن افاع آہد کا آخری موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تیرا کوئی امتحان نہیں ہوگا راجہ اندپال کے تمام سرکش اور مفسدانہ جذبے دم توٹ چکے تھے اس لیے مکتوب سلطانی پڑھتے ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی قیالت میں دو ہزار سواروں کا ایک دستہ پشاور کے مقام پر بھیج دیا اور اسے نصیحت کر دی کہ وہ اس سفر میں والی غزنی کے ہمراہ رہے اور لشکر سلطانی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دے پھر افواد غزنی برک رفتاری کے ساتھ پنجاب کے علاقے سے گزرتی رہیں اور اندپال لاہور کے ایک گوشے میں خاموش پڑا اپنی بیچارگی کا ماتم کرتا رہا تھانی سر برہمنوں کی سازش کا مرکز تھا اور اسی مقام پر تمام ہندوستان کے پندج جمع ہو کر سلطنت غزنی کی پربادی کے منصوبے بنایا کرتے تھے سلطان محمود کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کے تمام بد پرست اس شہر کے ایک مندر کو اپنی جان قرار دیتے ہیں تھانی سر کا یہ مندر بہت قدیم ہے جس میں بڑے بڑے بد رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے بد کا نام جگسوم ہے سوم کے متعلق ہندووں کا عقیدہ تھا کہ اس بد کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا جب دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا جگسوم کے حوالے سے برہمنوں نے ہندوستان کے سادہ الہ باشندوں کو یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جو شخص اس بود کے سامنے خودکشی کر کے مر جاتا ہے اسے دوسری دنیا میں نجات حاصل ہو جاتی ہے غرض جگسوم کے وارے میں اسی قسم کی بے شمار گمراکن روایتیں مشہور تھیں جنہیں سن کر والی غزنی کا خون کھول اٹھا تھا تھانی سر پر حملے سے پہلے خود راجہ اندپال نے بھی والی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے ایک خط تحریر کیا تھا میں آپ کے حکم کی تعمیر کی غرص سے اپنے چھوٹے بھائی کو حضور والا کی خدمت گداری کے لیے پھیج رہا ہوں مگر اس کے ساتھ ہی یہ التجاہ بھی کرتا ہوں یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ تھانی سر کا مندر اہلِ ہند کی بہت بڑی عبادتگاہ ہے اگرچہ آپ کا مذہب بتوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتا لیکن تھانی سر کے مندر کے سلسلے میں میری آجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو طاقت و تاراج نہ کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں مقامی اور گرد و پیش کے جاگیرداروں سے معافظہ طلب کر لیں خرائر لے لیں مجھہکیر کی رائے یہی ہے کہ جہاں کی ریایہ کو اپنا خرار گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں خط کے آخر میں راجہ اندپال نے یہ بھی تحریر کیا تھا اگر اس بندہ ناچیز کی یہ درخواست قبول کر لے گئی تو شکریہ کے طور پر مقررہ سالانہ خراج کے علاوہ آپ کا یہ غلام ہر سال پچاس ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء سلطان معظم کی نظر کرے گا محمود نے راجہ اندپال کے تحریر آمید خط کے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ ہمیں متفروشی کی ترغیب نہ دے اور بدترین تجارت کی آداب نہ سکھا کہ ہم صرف مجاہد ہیں کوئی ساہوکار نہیں جب سلطان محمود کے حملہ آور ہونے کی غبر راجہ دہلی کے کانوں دکھ پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کی تجاریاں کرنے لگا پھر اس نے فوراں ہی ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ خبر گشت کرا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر ہندووں کے مشہور مندر تھانیسر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اگر ہم نے قبل از وقت اس سیلاب بلاخیز کو روکنے کی تدبیریں نہ کی تو اس لٹیرے کی خون ریزیوں سے کوئی محل کوئی جھونپڑی کوئی سمراد کوئی سپاہی کوئی جاگیردار کوئی مزدور کوئی برہمن اور کوئی شودر محفوظ نہیں رہ سکے گا راجہ دہلی کے اعلان اور مدھب کے نام پر مدد کی درخواست تھے ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے راجہ بہت متاثر ہوئے اور سلطانی حملے کے خلاف دفاع کرنے کے لیے ایک بار پھر ایک ہی پرچم تلے جمع ہونے کی کوشش کرنے لگے مگر وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اس سے پہلے کہ مختلف ہندو راجہ اپنے لشکروں کو لے کر تھانی سر کا رکھ کرتے سلطان محمود وہاں پہنچ چکا تھا تھانی سر کا راجہ جس کی فوجی طاقت برائے نام تھی والی غزنی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا شہر کو خالی پا کر سلطان محمود بے خوف و خطر اندر داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ غریب لوگوں سے کوئی بات پرس نہ کی جائے اور تمام آسودہ حال افراد کا مالو اسباب لوٹ لیا جائے اور شہر کے سارے برہمنوں کو کسی ریایت کے بغیر گرفتار کر لیا جائے اس کے بعد سلطان محمود مندر میں داخل ہو گیا مندر کے پجاری جانتے تھے کہ والی غزنی ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لیے وہ سب کے سب سلطان محمود کے قدموں سے لپٹ گئے اور گریہ ازاری کرنے لگے اے آلی مرتبت سلطان تجھے تیرے اللہ کا واسطہ ہمارے ان دیوتاؤں کو معاف کر دے پندیتوں کی فریار سن کر سلطان محمود مسکرانے لگا اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو میں تمہیں یہی راز تو سمجھانے کے لیے اس متخانے میں داخل ہوا ہوں کہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے وہی تمہارا بھی خالق ہے اس کی ذات اس کی خدائی اس کی حکومت اور اس کی اختیار میں نہ پہلے کوئی شریک تھا اور نہ کوئی آئندہ شریک ہوگا پھر تم نے اتنی مورتیں کیوں تراش لیں اور تم کیوں ان پتھر کے بے جان ٹکڑوں کی پرستش کر رہے ہو ہم بہت مجبور ہیں سلطان تھانی سر کے پجاری بدستور بین کر رہے تھے ہمارے باپ دادا نے ان بتوں کو تراشا تھا ان بتوں کو بنایا تھا ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم تو رسموں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے بے دستو پا انسان ہیں ایک کٹ پتلی کی طرح جس کی دوریاں کسی اور کی ہاتھ میں ہیں اور جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق صدیوں سے نچا رہا ہے تم ان دوریوں کو بھی کٹ دو اور اس ہاتھ کو بھی جو تمہیں نابجنے والی آگ کی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے سلطان محمود پورے جاہو جلال کے ساتھ برہمن پجاریوں سے مخاطب تھا اور اتمام حجت کے لیے بد پرستوں کے گروہ کو وحدانیت کی تلقین کر رہا تھا نہیں سمرات تھانی سر کے برہمن پجاری والی غزنی کے جوتوں پر اپنی پیشانیاں رگڑنے لگے اس طرح تو ہم حلاق ہو جائیں گے سلطان تجھے تیری عظیم الشان سلطنت کا واسطہ تو ہمیں بھی بچا لے اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی بچا لے تم مجھ سے جاں بخشی کی بھیک مانگنے کی بجائے اپنے دیوتاؤں سے مدد کیوں نہیں مانگتے کہ وہ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور اپنے پرستاروں کی زلط اور بربادی کے دردناک مناظر دیکھتے رہیں گے سلطان محمود نے برہمن پجاریوں کو وحدانیت پرستی کی ترغیب دلانے کے لیے ایک عجیب دلیل پیش کی تھی نہیں سلطان یہ ممکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا پرامن پجاری خود اپنی زبانوں سے اپنے عقائد کی نفی کر رہے تھے مگر انہیں اس کا شعور نہیں تھا ہمارے دیوتا سنتے تو ہیں مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے اے بدنشیب و نابین قوم یکایک سلطان محمود غضبناک نظر آنے لگا تو نے اپنی جہالت اور گمراہی چھپانے کے لیے کیا کیا بہانیں تراشے ہیں والی غزنی کی آواز اتنی پرحیبت تھی کہ برہمن پجاریوں نے خوف زدہ ہو کر اس کے قدم چھوڑ دیئے تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور بہت غوش سے میری باتیں سنو سلطان محمود نے تھانی سر کی پجاریوں کو ڈانٹے ہوئے کہا والی غزنی کی گرشدار آواز سن کر اجار اور شاتر برہمن لرستے جسموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ دیوتا جنہیں تم اپنا مشکل کشاہ سمجھتے ہو اس وقت خود کتنی مشکل میں گریفتار ہیں کیا تمہیں اس صورت حال کا اندازہ ہے والی غزنی نے انتہائی پرشکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سلطان محمود کے اس سوال پر تھانی سر کے پجاریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے چہروں پر ہوایاں اڑنے لگیں اے فریب خوردہ پجاریوں میرے آئینہ گفتار میں اپنی جہالت و گمراہی کا آکس دیکھو والی غزنی برہمن پجاریوں سے مخاطب تھا ان دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور تو خود تم ہو کہ انہیں اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو ہاتھ سے بناتے ہو کسی بلند جگہ پر نسب کرتے ہو پھر جب ان پر گرد و غبار کی تہ جم جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل کراتے ہو تمہارا یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جو دیوتا اپنے جسموں پر بیٹھ جانے والی ایک حکیر مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے وہ اس لا محدود کائنات کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں کیا تمہیں اب بھی اقل نہیں آتی کہ ان کا دشمن ان کے سروں پر آپ پہنچا ہے اور یہ اپنے دفاع کے لیے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے حرکت بھی نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے سلطان تھانیسر کے پجاریوں نے ایک بار پھر گریہ و زاری کرتے ہوئے والی غزنی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے بس ہمیں اپنے رحم کی بھیگ دے دے اور ہمارے دیوتاؤں کو مواف کر دے کہ اس کے بدلے میں ہم تجھے سیم و زر کے امبار دیتے رہیں گے بد پرستوں کا یہ رویہ دیکھ کر سلطان محمود مایوس ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب وہ اسلام کی لازوال روشنی لے کر تھانیسر کے تاریخ سنم خانے میں داقل ہوگا تو روشنی کی ایک کرن کو ترستے ہوئے پجاری دیوانہ وار اپنے دامن پھیلا دیں گے اور چیک چیک کر کہیں گے کہ دیارے خرشیس سے آنے والے ہمیں روشنی دے ہمیں روشنی دے اب ہم سے یہ اندھیرے یہ ظلمتیں برداشت نہیں ہوتے مگر طویل گفتگو کے بعد سلطان کو اندازہ ہوا کہ تھانیسر کے پجاری ازلیندے ہیں اگر آسمان کا دیکھنے والا صورت اپنے پورے وجود کے ساتھ ان کی آنکھوں پر بھی اتر آئے تو وہ روشنی کی زندہ حقیقت کا اعتراف نہیں کریں گے حجت پوری ہو چکی تھی اس لیے سلطان محمود نے سب سے زیادہ قدعور مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برہمند پجاریوں سے پوچھا یہ کون ہے جگزون برہمند پجاریوں نے کامتی آوازوں میں کہا دنیا کا سب سے پہلا بود ہمارے بگڑے کام بنانے والا اللہ زوال قوتوں کا مالک جگزون خوف و دہشت کی اس سنگین فیدا میں بھی پندتوں کے لہجے سے جگزون کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے جب تک وہ نہ چاہے دنیا کا کوئی انسان راہ راست پر قدم نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کر والی غنی قہرناک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا پھر اس نے اپنے سپہ سالار ارسلان جادب سے ایک بھاری گرز طلب کیا جگزون کے دن پورے ہو چکے تھے یہ سوچ کر تانیسر کے پجاری ایک بار پھر والی غنی کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے مچھو میرے جسم کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے والی غنی کی پرحیبت آواز پورے مندر میں گونڈ اٹھے تھی پر امن پجاری ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں اور لٹکی ہوئی سانسوں کے ساتھ جگزون کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے سلطان محمود کا دائیں ہاتھ اپنی پوری توانائی سے فضاء میں بلند ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے مندر میں ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا والی غنی کا خیال تھا کہ جگزون کو کسی مضبوط پتھر سے تراشا گیا ہے مگر یہ طویل قامت بط اندر سے بلکل کھوکھلا تھا اس لیے سلطانی گرس کی ایک ضرب بھی برداشت نہ کر سکا اور اپنے معبد میں دو نیم ہو کر بکھر گیا